بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ویرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائٹ سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھے دوستو آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں معلومات فرام کرنے لگے ہیں اس گائے کے متعلق یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ گائے ہے یا دودھ پیدا کرنے والی کوئی مشین ہے جی ہاں ایک ایسی گائے جو اس کی پیداواری صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ انسانی اکل بھی اس کو تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے کیونکہ اس گائے کا دودھ عام نسل کی آٹھ دس گائیوں کے برابر ہے کیا یہ گائے واقعی اتنا دودھ دیتی ہے؟ اگر واقعی اتنا دودھ دیتی ہے تو پھر ایسی گائے ضرور خریدنی چاہیے یہ گائے کہاں سے ملے گی؟ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اور کیا اس کا سمن مل سکتا ہے یا نہیں؟ دوستو یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جسگائے کا ذکر کیا گیا ہے یہ برازیل کی ریجسٹر گئے ہے اور اس کا نام گرلینڈو ہے یہ گئے اس وقت توٹ پرڈے کے لحاظ سے دنیا کی تمام نسلوں میں پہلے نمبر پر ہے جیسا کہ ہمارے دوست جانتے ہیں کہ فریزین گئے ٹچ اور چرسی جو کہ دودھ کے اعتبار سے بہت زیادہ مقبول ہیں اور دنیا میں بہت زیادہ فارم بھی انہی نسلوں کی گائے کے ہیں اور یہ نسلیں کافی پسند بھی کی جاتی ہیں لیکن گرلینڈو گائے ان تمام نسلوں کو پیچھے چھوڑ کر مقبولیت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دودھ ہے یہ گئے ایک دن میں ایک سوستائیس لٹرز دے کر گینز بوک کا والڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کروا چکی ہے اب دوستو ہم اس گئے کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ گئے بیس سے پچیس ماہ کے عمر میں پہلا بچہ دیتی ہے اور اس کی کل ورنٹی پندرہ سال ہے یعنی یہ پندرہ سال کی عمر تک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کول وقفہ چار سو دس دنوں کا ہوتا ہے اور تین سو دس دن تک یہ گئے مسلسل دودھ دیتی رہتی ہے دودھ میں فیٹ چار سے ساڑھے چار فیصد ہوتا ہے اور یہ گئے لائف ٹیم بیس ہزار یعنی ٹوائنٹی تھاؤزنٹ لیٹرز دودھ دیتی ہے وزن کے لحاظ سے یہ نسل کافی تیزی سے گروہ کرتی ہے اور ایک کلو پیر ڈے وزن بڑھاتی ہے یہ نسل انڈین گیر گئے اور ہوسٹن فریزین کے درمیان کراس پریڈنگ کے ذریعے تیار کی گئی اور یہ گئے انیس سو اٹھاسی میں برازیلین حکومت نے بقیدہ مدارف کرائی اس وجہ سے یہ نسل اپنے جسمانی خد و خال کے لحاظ سے فریزین اور جرسی اور گیر گئے ان تینوں گئےوں کو ظاہر کرتی ہے جسمانی لحاظ سے یہ فریزین گئے کی طرح ہوتی ہے جبکہ اس کا سر اور پچھلا حصہ گیر گئے سے مشابت رکھتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیر گئے گرم خطے کی گئے ہے اس لئے گرلینڈو گئے چونکہ اس کے ساتھ کراس گئے ہیں اس لئے یہ ہوسٹن فریزین کے باراکس گرم ترین خطوں میں بھی یکسا کا رحمت اور کامجاب ہے اس نسل کی گئے کا زود فریزین کی نسبت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور موسمی بیماریاں بھی اس نسل میں بہت کم ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں کی بنا پر یہ گئے اس وقت دنیا کے تمام فارملز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے آپ دوستو ہم اس کے سمن کے متعلق آپ کو مختصر سا بتاتے ہیں دوستو اس کا سمن اس وقت پاکستان میں یا انڈیا میں اویلیبل نہیں ہے اس کا سمن جورب یا برازیل میں بہ آسانی آپ کو مل سکتا ہے اس لئے اگر آپ کے وہاں کوئی دوست یا احباب رہتے ہیں تو آپ ان کے ثروب مگوا سکتے ہیں یا ایمپورٹ بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پسندہ یوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ